چینل پر میں ہر سائے چوبڑا اپنا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں میرے پیارے بچوں آج اس ویڈیو میں ہم ایک گوڈ نیوز کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ایسی سی کے ریفنڈ کے اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے اور آل انڈیا میں ابھی آج کی ڈیٹ میں ایم بی بی ایس کی کتنی سیٹیں ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور کتنی سیٹیں دوہزار تیئیس کے لیے ابھی تک انکریز ہو چکی ہیں اور بہت ساری سیٹیں انکریز ہو نی ہیں لیکن ابھی تک جو سیٹیں انکریز ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سرسا کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک بار ایم سی سی کے ریفنڈ کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں تو کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ ایم سی سی کا جو دوہزار بائیس کی کاؤنسلنگ ہوئی تھی ایم بی بی ایس بی ایس بی ایسی نرسنگ کی اس کے لیے ریفنڈ اسٹارٹ ہو چکا ہے سیکرٹی مینی جن کی ڈیپوزٹ ہوئی تھی اس کا ریفنڈ اسٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کی لیسٹ بھی ابھی MCC نے جاری کر دی ہے یعنی کہ یہ 1922 پیجز کی لیسٹ ہے جس میں 97,987 کنڈیڈیٹ کی لیسٹ جاری کر دی ہے ان کا جو اماؤنٹ ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے اور وہ 10 ڈیز کے اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گا یا تو آپ کو مل گیا ہوگا ادر وائز آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ اماؤنٹ آ جائے گا تو آپ اس میں رول نمبر دیے گئے ہیں رول نمبر وائز اپنا رول نمبر چیک کر لیں کون سی ڈیٹ کو آپ کا ریفنڈ ایسیو ہوا ہے کتنا اماؤنٹ ایسیو ہوا ہے تو یہ آپ ایک بار چیک کر لیں اگر آپ کا اماؤنٹ ابھی نہیں آیا ہے تو آپ MCC کو میل بھیج سکتے ہیں یہ نوٹیس میں لکھا ہے MCC کے نوٹیس میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے والے ویڈیو میں میں کس میل آئیڈی پر آپ کو میل بھیجنا ہے تو یہ تو تھی ریفنڈ کے بارے میں جانکاری اب ہم بات کریں گے ٹوٹل سیٹس کے بارے میں تو انڈیا میں ابھی تک MBBS کی 1,188 سیٹ آج کی ڈیٹ میں ہو چکی ہیں یعنی کی 661 پولیجز میں 1,188 سیٹ ہو چکی ہیں اس میں 2023 میں جو سیٹ انکریز ہوئی ہیں ایک بار ہم گورنمنٹ سیٹ کے لیے دیکھتے ہیں تو چار کولیجوں کو ابھی تک پرمیشن مل چکی ہے اور ساتھ ساتھ ابھی NMC کا انسپیکشن ہو رہا ہے باقی کولیجز کو ابھی پرمیشن مل رہی ہے تو ابھی تک جو پرمیشن ملی ہے ان چار کولیج کو پرمیشن ملی ہے اس میں آسام کا ایک کولیج ہے اس میں آسام کا جو کولیج ہے وہ کولیج ہوں اس کے بعد میں نوگاؤں ہیں آسام کا ہی ہے اور مہراشتر کا ہے امراؤتی میں تو یہ 30 کولیج ہیں گورنمنٹ کولیج ہیں کولیج ہیں کولیج جن میں 100 سیٹس ہیں نوگاؤں میں 100 سیٹس ہیں اور اس میں امراؤتی میں 150 سیٹس شوری 150 سیٹس جو مہراشتر میں ہیں اس میں یہ پرمیشن ہو چکی ہیں اور راجستان میں گورنمنٹ میڈیکل کولیج ório ساید کافی دنوں سے کام چل رہا تھا وہ دوہزار تیئیس سے ابھی سٹارٹ ہو جائے گا این ایم سی دوارہ اس کو پرمیشن مل چکی ہے ہنڈریڈ سیٹس کی تو یہ چار گورنمنٹ کولیج ابھی تک ان کو پرمیشن مل چکی ہے باقی کا انسپیکشن چل رہا ہے بہت ساری سیٹیں اس بار انکریش ہونی ہیں بس آپ کو تیاری کرنے ہیں تیاری کر کے اچھے کولیج میں ایڈمیسل لینا ہے تو یہ تو ہوگی گورنمنٹ کولیج کی بات اب میں آپ کو ایک جو گوڈ نیوز دینے والا تھا وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ کارناتکا میں ایک کولیج اوپن ہوا ہے اور اس کولیج میں ہنڈریڈ سیٹس ہیں کولیج ہے سری مدھو سودن سائن انسٹیٹیوٹ اوف میڈیکل سائنسیز اینڈ ریس سائنس چکبالا پرم میں یہ کولیج اوپن ہوا ہے اور سری سبتے سائن یونیورسٹی فور ہومن ایکسلینس کا یہ اس یونیورسٹی کے اندر یہ ایفلیٹیڈ ہے کولیج اور دوہزار تئیس سے یہ کولیج سٹارٹ ہوگا اب اس میں گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس کولیج میں جو ایم بی بی ایس کی اسٹڈی ہوگی وہ فری اوپ کوسٹ ہوگی یعنی کہ نئے تو پیوشن فیس لگے گی اور نئے ہی خوشٹل فیس لگے گی ایون جو آپ کا بکس ہیں اس کے بعد میں کوپیز ہیں اس کے بعد آپ کے جو ادھر جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایک ٹرسٹ دوارہ وہن کیے جائیں گے ان کے دوارت دی جائیں گے مطلب کی اسٹڈینٹس سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی کسی بھی پرکار کی کوئی فیس نہیں ہوگی اس میں ہنڈریٹ سیٹس میں فیپٹی سیٹس ہیں وہ گورنمنٹ کوٹا کی سیٹھ ہوں گی اور فیپٹی سیٹس منیجمنٹ کوٹا کی ہوگی تو اس کی کاؤنسلنگ اتھوٹی ہوگی ایڈمیسن اتھوٹی ہوگی وہ کئی اے ہوگا یعنی کہ کرناٹ کا ایجامنیسن اتھوٹی کہ یہ دوارہ باقی پرائیویٹ کولیجز میں ایڈمیسن دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ایڈمیسن کے یہ دوارہ ہی دیا جائے گا ہنڈریٹ پرسنٹ سیٹس پر فری اوپ پوسٹ میں اس کے بعد میں یونی فارم بھی آپ کا فری دیا جائے گا ٹرسٹ کے دوارہ اس میں ایک کنڈیسن ہے کہ جیسے ہی ایم بی بی ایس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں فائیو ایئرز اس کے ہوسپٹل میں سرویس کرنی ہوگی ایسا کنڈیسن اس میں دیا گیا ہے اور یہ میڈیٹری ہے یعنی کی سرویس کرنا جلوری ہے تو یہ کرناٹکہ اسٹیٹ کنڈیڈیٹ کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے اور ان کے لیے اس کولیج میں فری اوپ کوسٹ سٹڈی ہونے والی ہے ابھی اس میں جو باقی اور ساری کنڈیسنیں آئیں گی ہم آپ کو سمیہ پر انفرم کر دیں گے کیا کنڈیسن اس میں آگے آتی ہیں اس کے بعد میں یہ تو ہوگی گورنمنٹ کولیج کی بات اور فری اوپ کوسٹ ایک پرائیویٹ کولیج کی بات جو کرناٹکہ میں ہے باقی کچھ سٹیٹ میں پرائیویٹ کولیج بھی اوپن ہوئی ہیں جیسے گجرات میں اوپن ہوا ہے 150 سیٹس نے اس میں تمیلاڈو میں 150 سیٹس نے پی ایس پی میڈیکل کولیج اوپن ہوا ہے اس کو بھی پرمیشن مل چکی ہے تیلنگانہ میں 150 سیٹس کے ساتھ کولیج اوپن ہوا ہے دوسرا کولیج ہے 150 سیٹس کے ساتھ یعنی تیلنگانہ میں دو تمیلاڈو میں ایک اور گجرات میں ایک پرائیویٹ کولیج اوپن ہوئی ہیں تو اس پرکار سے یہ ساری سیٹیں ابھی بڑھ رہی ہیں اور بھی بہت ساری سیٹیں بڑھیں گے ابھی بس آپ کو تیاری کرنی ہے ابھی میٹ کے لیے سمیں کم بچا ہے اور اس کم سمیں میں آپ کو اچھی تیاری کرنی ہے تو ابھی بینا سمیں گوائی یعنی کہ آپ کم سے کم 14 سے 16 یا 14 سے 15 ہارڈز کی سٹڈی تو کرو ہی کرو ابھی سمیں ہے اچھے کولیج میں ایڈمیسل لینا ہے تو یہی سمیں محنت کرنی کا ہے محنت کرو آپ اوج سے سفل ہوں گے میں آپ کو بتا دوں سیٹیں اس سال بھی کافی ساری انکریز ہوں گے اس لئے آپ اس کی چنتہ نہ کریں آپ صرف پڑائی کی چنتہ کریں باقی کسی بھی باتوں پر کسی بھی چیز پر انعوشک دھیان نہ دیں صرف پڑائی کی ہی آپ چنتہ کریں اس میں ٹینسن فری ہو کر سٹڈی کریں ملیں گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے گھنے ملیں گے